ہلو فرینڈ دگلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فراوڈ کے بارے میں ہے کافی فراوڈ آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ فراوڈ سے ہم کس طریقے سے بچیں گے یہ ویڈیو آپ کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے اس کے اندر میں کافی امپورٹن چیز میں بتاؤں گا جو آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا اگر آپ کوئی بھی فیلڈ میں ٹرائے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایجنسی کے ساتھ آپ ویزا لگوانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی ہے آپ کو میں بس یہاں پر ایک جانکاری دوں گا تاکہ وہ آپ کو کام آئے جو میرا ایک ایک ایکسپریئنس ہے نہ میں اس میں اجنٹ ہوں نہ میں آپ کو اس میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں نہ آپ کو کسی سے ہیلپ لینا ہے بس آپ کو ایک جانکاری رکھنا ہے وہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے آپ خود آپ اونرشپ اس کے خود ذمہ دار ہے لیکن اس کے کچھ چیزیں ہیں جیسے کوئی ایکسپریئنس والا بندہ ہے وہ آپ کو ایک طریقہ بتا سکتا ہے جیسا میں آپ کو ایک بتاؤں گا سب سے پہلے ایک جو پہلا ہے کبھی بھی آپ کو فیس بک میں آپ نے کافی زیادہ دیکھا دیکھے ہوں گے کہ فیس بک پر کافی ایڈز آتے ہیں جسے جوب کے کتنے لوگ جوب کے پروفائل بنا لیتے ہیں پیجز بنا لیتے ہیں جوب کا کوئی کافی زیادہ اس طریقے سے ریگر جوب نکالتا ہے ویڈیڈر نکالتا ہے پلمبر نکالتا ہے کینیڈا کے لیے نکالتا ہے یا سعودی بہرین اراک ان سب کنٹریوں کے لیے جوب ریکارمنٹ نکالتے ہیں فیس بک پر یا اور بھی ورس اپ کے اوپر بھی شیئر ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں پر آپ کو کیا بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں ہے تو میں اسی پوائنٹ کو کلیر کروں گا آپ کو کبھی بھی ان سب چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار رہیں گے آپ کو کون سے آفیس پر بھروسہ کرنا ہے آپ کو اس میں کیا کیا چیز دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک جو ڈبلیکیٹ آفیس ہے یا کوئی ایجنٹ آفیس ہے آپ کو بہت ایزی طریقے سے آپ اس کو پہچان لیں گے سب سے پہلے یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گروپ کے اندر دگرف ٹیکنیکل کا جو ورس اپ گروپ ہے اس کے اندر شیئر کیا گیا تھا کسی نے شیئر کیا اسی کو اور جو شیئر کیا کافی اچھا کیا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے اور لوگ اس سے آویر ہو تو اس کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں رولیکس آفیس جو جمشد پور کے اندر ہے اس کا نہ اس آفیس کے پاس کوئی لائسنس ہے نہ کچھ ہے آپ اس کا جو ایمیل آئی ڈی دیکھ رہے ہیں جو نیچے طرف جو آپ اس کا ایمیل آئی ڈی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک آپ کی جیسے ایک نورمل ایمیل آئی ڈی ہے جیسا ہمارا ہوتا ہے یا آپ کا ہوتا ہے ایک نورمل ایمیل آئی ڈی یا اس کا ویب سیٹ دیکھ رہے ہیں ویب سیٹ بھی پروپر نہیں ہے اگر اس کا ویب سیٹ ہے بھی آپ ویب سیٹ میں کتنے تین ہزار روپے میں ویب سیٹ آتا ہے بنانے کا وہ آپ ایزیلی بنا کر لوگوں کو بے وکوب بنا سکتے ہو لیکن آپ کو میں اس لئے اویر کر رہا ہوں آپ ان سب چیزوں کو پہچانیے کی ویب سیٹ ایمیل آئی ڈی دوسرا وہ پروپر جو پروفیشنل انگلیس ہوتا ہے وہ پروپر آپ کے پاس جو بھی کوئی ایمیل آتا ہے ایمیل کے دورہ اس میں پروفیشنل ورڈ سے نہیں ہوگا آپ ان سب چیزوں پر ضرور دھیان دے یہ تو ایک نورمل سی بات ہے لیکن سیکنڈ جو چیز ہے کبھی بھی آپ کو آفیس میں اپلائی کرنے سے پہلے اس آفیس میں سب سے پہلے آجنٹ نہیں ہونا چاہیے آجنٹ کے پاس کبھی بھی آپ اپنا پاسپورٹ یا جو پیمنٹ آپ جو بھر کر باہر کی طرف جاتے ہو تو وہ چیز آپ کو کبھی بھی نہیں کرنا ہے یا کوئی بھی فیس کے جگہ پر لیتا ہے جیسے فارم بھرنے کا سر آپ کو کینیڈا کے لیے یا بہرین کے لیے یا دوبائی کے لیے یو اے کے لیے آپ انٹروی کے لیے آئیے آپ کینیڈا کے لیے آئیے یا وہاں پر فیس لگے گا پانسو روپیہ یا تین سو روپیہ یا ہجار روپیہ فارم کا فیس لگے گا آپ کو کوئی فیس نہیں دینا ہے جہاں وہاں پر فیس مانگا جا رہا ہے یا انٹروی کروانے کے لئے آپ سے پیسہ مانگا جا رہا ہے آپ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں لیکن ہم لوگوں کا کیا مجبوری ہوتا ہے مجبوری بھی ہوتا ہے گھر پر کافی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں یا کافی سالوں سے پریشان ہیں تو ہم لوگ فج جاتے ہیں یہی کارن ہوتا ہے فسنے کا جب ہم بھولے بن جائیں گے تو ہم 100% فج جائیں گے کیونکہ مجبوری کا فائدہ کافی لوگ اٹھاتے ہیں تو میرے ساتھ جتنے چینل پر جتنے سبکرائبر جڑے ہیں وہ آج کل میرے ممبر ہے اور میں اس کو فیملی ممبر جیسے مانتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا فیملی ممبر وہ کہیں بھی نہ فسے اگر وہ فستا ہے تو ہمارے گروپ میں کافی لوگ شیئر بھی کرتے ہیں اور فسنے سے پہلے آفیس کا نام بھی شیئر کرتے ہیں سر یہ آفیس کیسا ہے یہ آفیس کیسا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بتا ہی دیتا ہے ہمارے جو ویٹس اپ میں گروپ میں کافی ایکسپریئنس والے ہیں گھوم فرکر یہی ایک چیز ہے کہ کبھی بھی آپ کوئی بھی آفیس میں اپلائی کر رہے ہو ڈائریکلی کریں اور زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں چندگڑ دلی دوسرا ہو گیا گجرات تیسرا ہو گیا پٹنا یا جمشید پور جھارکھنڈ کولکتہ اور مومبائی کا کچھ ایریا میں فراڈ بھرے ہوئے ہیں سب سے زیادہ فراڈ ایریا ہے تو کبھی بھی آپ گلف کے نام سے آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہوگا اگر فراڈ ہوا ہے تو اس میں کمنٹ ضرور کریں اور نیسٹ جو ہمارا یہ ویڈیو دیکھ کر آپ ضرور بچے تاکہ آپ سیف رہے آپ کا جو پیمنٹ سیف رہے آپ فیملی کے ساتھ خوش رہے کیونکہ آپ کا ایک ایک پائیسہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے آپ بہت محنت سے کماتے ہیں لیکن جو اس طریقے سے جو غلط کام کرتے ہیں وہ کافی غلط ہے اور اسے نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمیں بھی کافی حد تک بچنا چاہیے جیسے اجنٹ ہے اجنٹ کے دورہ ہمیں کبھی بھی اپلائے نہیں کرنا چاہیے یا ویسا آنے سے پہلے ہمیں کبھی بھی پیمنٹ نہیں دینا چاہیے ہاں کچھ آفس میں سیکوریٹی آماؤنٹ مانگا جاتا ہے جیسے اگر آپ نے انٹرویوی دینے کے بعد پاسپورٹ سممیٹ کیا پاسپورٹ سممیٹ کرنے بعد پیسہ پیمنٹ جو ہوتا ہے آپ کا نہیں مانگا جاتا ہے لیکن جب میڈیکل کرنے کے لئے آپ کو پاسپورٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ پاسپورٹ لے کر نہ بھاگ جائے یا دوسرے آفس میں نہ اپلائے کریں تو اس کے لئے ایک سیکوریٹی آماؤنٹ جمع کرنا ہوتا ہے بس وہ ہی آپ کا ایک واجب ریٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ریفنڈ کر دیا جاتا ہے سیکنڈ جو چیز ہے کافی زیادہ دیکھا گیا ہے یہ بھی ایک فراؤڈ ہے طرف سے یہ آپ ضرور بات یاد رکھیں اگر آپ کوئی اجنڈ پکڑے شٹ ڈاؤن کے اندر کوئی اجنڈ پکڑے تو وہ آپ سے ہنڈے پرسنٹ پانچ ہزار دس ہزار ضرور چارج کرے گا کیوں کیونکہ وہ بھی آپ سے کمانا چاہتا ہے لیکن آپ کو اس سے کبھی پیچھے نہیں پڑنا ہے آپ ڈاریکلی مومبئی میں جو آفس میں مومبئی میں آپ کو ویکلی میں دو پیپر آپ کو مل جاتا ہے اس پیپر کو آپ لیجئے ہفتے میں دو بار آتے ہیں اس پیپر میں آپ پڑھئے دیکھئے آپ ضرور جا سکتے ہیں جیسا آپ پیپر میں بھی دیکھیں گے کافی زیادہ جو پیپر میں بھی مومبئی میں جو پیپر بتا رہا ہوں اس میں بھی کافی زیادہ فراؤڈ ہے لیکن اس میں 80% اچھے آفس ہے اور 20% فراؤڈ آفس ہے اس کے اندر آپ کو جیسے دیکھ رہے ہیں سنگاپور ملیشیا اور تھائیلینڈ ایسا تین کنٹری لگ دیتے ہیں اور اس کے اندر جاپ پورا لگ دیں گے کوئی بھی ایک جاپ جیسے میں ریگر ہوں اور ایک ریگر جاپ تین کنٹری میں نہیں ہوتا ہے پوسیبل نہیں ہے سیم جاپ کا پروفائل تین کنٹری میں نہیں ہوتا ہے آپ کو یہی سے اندازہ لگا دینا ہے کہ یہ چیز فراؤڈ ہے بس یہی چیز آپ کو یاد رکھنا ہے سیکنڈ جو چیز ہے آپ کو کبھی بھی اس پیپر میں لائسنس چیک کرنا ہے جیسے میں کافی ایکسپریئنس کے حساب سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسا آفیس دیکھیں گے مومبئی میں ایسیا پاور ایک بہت بڑا اچھا آفیس ہے لیکن اس کا چارجز کافی زیادہ ہے پچاس ہزار پچپن ہزار کے آس پاس ہے سیکنڈ آپ اس پہ بھروسہ بھی کر سکتے ہیں دوسرا آپ دیکھوں گے امبے انٹرنیشنل امبے کنسلٹنسی اس کے بعد انٹرنیشنل ورسیس سرویز فالکون ہو گیا فالکون بھی ایک بیسٹ آفیس ہے اور انٹرنیشنل ایک آفیس وہ بھی کم چارجز میں لے کر جاتا ہے امبے انٹرنیشنل اس کا ایک منیموم چارجز ہوتا ہے جیسے چالیس پہ انتیس تیس بھی ہوتا ہے اور جو شٹڈاؤن ہوتا ہے یہ ایکسر فری رکھتا ہے اور انٹرنیشنل ورسیس بھی میرا سب سے زیادہ ایکسپریئنس والا وہی ایک آفیس ہے اس آفیس میں میں کافی سال سے آ رہا ہوں جا رہا ہوں آپ بھی اس میں کافی زیادہ ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیشٹ آفیس ہے وہ السمیت ہے اور الکریم ہے الکریم ایک اسی کا نکلا ہوا الکریم ہے اور بھی بہت سارے آفیس ہے لیکن ان سب آفیس پر آپ کو کم بہت کم بھروسہ رکھنا ہے جیسے انٹمان یہ بھی بہت اچھا آفیس ہے کافی پہلے بہت اور بھی زیادہ اچھا تھا لیکن ابھی کے ٹائم میں تھوڑا سا اب اس کے اندر پولیٹکس ہوتا ہے جیسے آپ کوئی اچھے پوسٹ میں گئے تو آپ کے ساتھ گیم بھی کھل دیا جائے گا جیسے اس میں اگر کوئی پیسہ کھلا دیا یا ایسا ہے تو آگے پچھو یہ تو ایک بیہیوئر کی بات ہے لیکن صحیح آفیس کے معنی وہ بھی ایک اچھا آفیس ہے وہ بھی ایک اچھا آفیس کی کٹیگری میں ہے میں اپلائی نہیں کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک پوائنٹ ضرور یاد اٹھنا ہے فیس بک فیس بک میں کوئی بھی اگر جوب آ رہے ہیں آپ کو کبھی بھی اپلائی نہیں کرنا ہے دوسرا ویٹس اپ گروپ میں جو بھی جوب آ رہے ہیں آپ کو اپلائی نہیں کرنا ہے یا کوئی اجنٹ کے تھرو آپ کو اپلائی نہیں کرنا ہے یا آپ پٹنا وغیرہ میں تو آفیس ہے ہی نہیں وہاں پہ ہنڈے پرسن کوئی اجنٹ ہوگا یا آپ کبھی کبھی سنتے ہیں ممبئی کا جو امبے انٹرنیشنل کا انٹروی پٹنا میں چلے گا کلکتہ میں چلے گا ایکچولی وہ ایجنٹ کھیچ کے لے کیا رہا ہے کیونکہ ہمارا یہاں پر کمائی ہوگا ایک بزنس کا ایک طریقہ ہوگا تو ان سب چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے اور میں ایک لاس لاس میں ایک ہی صلاح دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی آپ جو سی وی بناتے ہیں تو آج کے ٹائم میں آفیس آپ کو کم دوڑنا ہوگا وہ کئی سے آپ کبھی بھی ہنڈے پرسن پروفائل مینٹین کریں انٹرنیٹ میں انٹرنیٹ آپ کو دو تین چیزیں یوز کرنا ہے جیسے لینکیڈنگ لینکیڈ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ یوز کرنا ہے جیسے میں آپ کو ڈسپلے دکھا رہے ہیں یہ سوفٹیئر آپ کو یوز کرنا ہے دوسرا نوکری ڈاٹ کوم جیسے یہ سوفٹیئر آپ کو یوز کرنا ہے تیسرا جو ہے آپ کو نوکری ڈاٹ کوم جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ناکری ڈاٹ کام گلف جو آپ دیکھ رہے ہو یہ سوفٹیئر آپ کو یوز کرنا ہے دوسرا اور بھی بہت سارے سوفٹیئر ہے آپ ان کو چیز یوز کریں اس میں بھی کم سے کم پانچ پرسنٹ فیک جوب آتے ہے لیکن ہنڈے پرسنٹ میں یہ مانتا ہوں اس میں اچھے جوب آتے ہے ڈاریک آپ کو کمپنی ہائر کرتی ہے جیسے میرا جو ایکسپریئنس ہے وہ ایک ہی سوفٹیئر کا ہے اور جو سیکنڈ ہے ہے اس کو بس میں ایسی رکھاؤں پہلا جو سوفٹیئر ہے جو میں سب سے زیادہ ڈاکری ڈاٹ کام ناکری ڈاٹ کام کو اگر کوئی بھی مینٹن کر لیا صحیح میں بولتا ہوں وہ ہنڈے پرسنٹ جوب سیکسیس فولی ہو جائے گا اس کا پلیسمنٹ تو اس لئے کبھی بھی آپ مینٹن کریں آن لین پر بھی اور آف لین پر بھی آف لین میں آپ کو کیا کیا دھیان دینا ہے میں آپ کو اچھے طریقے سے ایک چیز بتا دیا ہوں آپ کو اسی راستہ سے چلنا ہے آپ کو کسی کا ہیلپ نہیں لینا ہے یا میں بھی آپ کو بتاؤں کی آپ کہیں ریکارمنٹ ہے جاؤ تو ہم میرے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے کسی کے اوپر بھی بھروسہ آپ کو نہیں کرنا ہے ڈائریک سڈلی جانا ہے آپ کو اس کا لائسنس دیکھنا ہے ہر چیز دیکھنا ہے جینوان آفیس ہے کی نہیں وہ دیکھ کر آپ کو سیدھا اپلائی کرنا ہے اگر آپ اپلائی کر لیں گے ہے پھر آپ کا جو پورسس ہے وہ ہوتے رہے گا تو آئی ہوپ یہ ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا اگر اس ویڈیو کو آہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے کچھ سیکھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک جائے اگر یہ ویڈیو اور لوگوں تک جائے گا تو جو جس طریقے سے لوگ فستے ہیں تو اس طریقے سے نہیں فسیں گے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو میں آپ نے کافی انجوئی کیا تو پھر ہم ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ویڈیو کافی اچھا آئے گا اور بھی اگر آپ کو نیسٹ ویڈیو کیا چاہیے وہ کمنٹ میں ضرور کرے اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو میں اس کا نیسٹ ویڈیو ضرور لکھ رہا ہوں گا تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جائے ہن